اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورقاتو قبلہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور والا میرا یہ سوال ہے میں گزرات کے سہر واقعنیر سے غلام محمد باقرالیابول رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو نئی نئی ٹوپیا پہننے کا ٹینڈ چل رہا ہے جس میں کئی ٹوپیا کے اندر اللہ محمد سیون ایٹ شیخ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور نقص نالے نپاک اور گمبہ دے قجا کے نقص اور غصے پاک قجا قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار کے نقص اور حضرت علی لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے حال حضرت علی رحمت کہ مزار پاک کا نقص تو ایسے ترہ ترہ کی ٹوپیا ہوتی تو ایسے ٹوپیا پہننا کیسا اور پہنیں گے تو جمین پہ ہم سجدہ کریں گے تو ٹچ ہوگی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس ٹوپیا جب میلی ہوگی تو اس دھویں گے دھویں گے تو یہ پانی جو ہے وہ نالے نے پاک جس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے وہ پانی نالے نے پاک دھویا ہوا پانی وہ گھٹر میں جائے گا وہ ناپاک پانی میں پاک پانی یہ صفہ والا جو نالے نے پاک ہم صفہ سمجھتے وہ پانی گھٹر میں جائے گا تو اس ٹوپیا کو پھر دھویں گے کیسا اور ایسے ٹوپیا پہننا کیسا اور پہنیں گے تو دھویں گے کیسا اور دھویں گے تو اس پانی کا کیا ہوگا یہ میری ساری کنفیوزن کی لیر کر دیجئے اور مجھے جل سے جل جواب سے نواز دیجئے انساء اللہ آپ میرے سوال کو سمجھ گئے ہوگے بھاگور تو انساء اللہ جل سے جل جواب سے نواز دیجئے دعا حافظ موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں محترم آپ کی بات تو میں مکمل سمجھ گیا سوال جو کرنا چاہتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے خود ویڈیو ٹوپی کی بنا کے بھیجی ہے بہت کمال کا کام کیا یعنی آسانی کر دی خود میرے لیے ہمارے ایڈیٹر کو بھی زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کی جو ایڈیٹ ویڈیو ہے وہ ہی پلے ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ ماحول ایسا چل رہا ہے بات آپ کی درستے اس طریقے کی سوال ذہن میں آتے ہیں خاص طور سے ایسے لوگوں کے جن کو شریعت کا خیال رہتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اس کو پہننا نہ پہننے پر کیا حکم ہے تو ادب خیال رہتا ہے تو سوال ایسے جنرلی ذہنوں میں آتے ہیں اب یہاں دیکھیں دو صورتیں آتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی کے سر پر ایسی ٹوپی ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی خود کی خریدی ہوئی ہے کبھی صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے کہ کسی کے لباس کو ٹوپی کو یا ایسی چیز کو دیکھ کر پوسیبلیٹی یہ بنتی ہے کہ سامنے والے نے اس کو توفہ دیا ہو اگزامپل اس کا میں پہلے بھی دے چکا ہوں شاید ریٹن کے جواب میں یا ویڈیو میں ہی بعض کرتے وغیرہ کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے ویڈیو میں کرتے پہنتے ہو تو ہر چیز وہ میری خریدی نہیں ہوتی وہ کبھی کسی کی دی ہوئی بھی ہوتی ہے جب توفہ ہوتا ہے تو اس کو آدمی دیتا ہے اس لئے کہ بندہ استعمال کرے اب مسئلہ اگر امام کے پاس یہ کسی ایسے باشرہ شخص کے پاس فیرو مرشید کے پاس ایسی ٹوپی ہے تو سب سے پہلے اس بدغمانی سے بچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسی ٹوپی خرید لی اب اس کی بید بھی ہوگی دھوئنگے کیسے وغیرہ وغیرہ پوسیبلیٹی ہے کہ آدمی اپنے محسنوں کو توفہ بھی دیتا ہے تو اب ظاہر ہے توفہ دیا کس لئے جاتا ہے دیں گے تو اب یہی تصور رکھیں گے کہ اس کو پڑا جائے گا تو سواب ملے گا تو اسی طرح کبھی کبھی دینے والے ایک ہی توفہ ہو سکتا ہے پہنی ہوئی چیز خریدی بھی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر پہلے اس بدغمانی سے لوگوں کو بچنا چاہیے میں جنرلی بات بتا رہا ہوں اس میں لوگ بدغمان ہو جاتے ہیں کیونکہ معلوم چلتا ہے کہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسی ٹوپی پہنی ہے اتنی چمکدار ہے یہ اتنی مہنگی ہے یا اس کے اوپر اتنی ڈیزائنی ہے یہ دکھاوا ہے یہ پیسہ خرچ ہے یہ فیزول خرچی ہے تو اس میں ایک صورت ہی ہوتی ہے کہ پہلے بدغمانی سے بچیں اور امیجن یہ رکھیں حسن زن یہ رکھیں کہ کسی نے توفت دیا ہوگا اس کی محبت میں انہوں نے پہنی ہوگی اب رہا دوسرا یہ کہ اس کو دھونے کا مسئلہ تو یہ بھی آپ کا جو کہنا ہے بالکل درست ہے کہ ٹوپی کے اوپر بعض پہ تو پورا کلمہ طیبہ ہی لکھا ہوتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تک بھی ٹوپی کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ یہ پورا مکمل کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے تو ٹوپی کے اوپر کلمہ ہے اور بسم اللہ شریف قرآن کے آیت بھی ہے تو واقعی اس چیز میں لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو دھوتے وقت یہ اس کا کیا احترام کرتے ہوں گے اور دوسری چیز پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ کلمہ نہ ہو لیکن مبارک ہستیوں کے نام وغیرہ تو ضرور ہوتے ہیں اگر گمبد پہ ہم کلام نہ بھی کریں لیکن نام ایک بڑی چیز ہے تو نام وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو دھونے میں وہ احترام کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں یہ کہنا مشکل ہے اب اس میں کیا کیا صورتیں نکل سکتی ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے تو میں اس بارے میں تھوڑا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتا ہوں اس سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آئے تو اگنور کر دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے میری بات ماننا پہلا تو یہ کہ اس قسم کی اگر کسی کے پاس ٹوپی ہو یعنی ایسی چمکدار تو اول تو ان کو جو ہیں ڈیلی ویسز پہ پہنا بھی نہیں جاتا اور پہنا بھی نہیں چاہیے اس سے پھر لوگوں کے اندر ایک شہرت جیسا کہیں نہ کہیں انس پیدا ہوتا ہے دل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر شاید اس نے شہرت کے لیے پیدا یعنی ٹوپی پہنی ہے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور پھر ایسی چیزیں کیونکہ حدیث پاک میں سادگی اختیار کرنے کا حکم ہے اس کے بعد حکم سے مراد یہ ہے کہ سادہ لباس پہننے والے کی فضیلت اور اس طریقے کی جو انہیں روایتیں منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا جببہ پہناتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے اپنی جس کو کہتا ہے کہ ڈیلی روٹین کے اندر پہننے والی چیزوں کو رکھنا چاہیے سادگی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر اس کو ایسی ٹوپیوں کو ڈیلی ویزز پہ پہنا جائے گا تو یہ جلدی دھلنے گن کی نوبت آئے گی تو اگر کوئی ٹوپی بل فرس تین مہینے میں ایک بار دھوئی جاتی ہے اگر ڈیلی پہنی جائے اگر اس کو موقع با موقع پہنا جائے مثلا چلیں اید کا دن ہے بارہ ریویو لول ہے کہیں میلادگی محفیل ہے کوئی دوسری محفیل ہے وہاں پہ اگر ان کو کسی اچھے موقع پر پہنا جائے اچھے لباس کے ساتھ تب تو ٹھیک ہے تو اس میں کوئی دکت بھی نہیں ہے اور اس میں آسانی ہوگی کہ جو اگر آپ اس کو سیف رکھیں گے یعنی ڈھکتے رکھیں گے تو پھر اس کے دھونے کی نوبت بھی کمائے گی تو جو چیز تین مہینے میں بار بار دھلنی ہے وہ کم سے کم ایک یا دیڑ سال میں اس کے دھلنے کی نوبت آئے گی جہاں تک میرا تجربہ آئے اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت لمبے ٹائم میں دھلتی ہیں تو پھر بار بار ٹینشن نہیں ہوتی دھونے کی پانی کی بید بھی کی ٹھیک ہے اور اگر ڈیلی ویسس پہ پہنیں گے تو پھر مسئلہ وہی ہے کہ اس کو دھونا پڑے گا تو اس کے دھونے سے تو ظاہر ہے کہ پانی اگر بسم اللہ شریف اور قلمہ طیبہ پہ اترے گا تو پھر نالی میں جائے گئے تو سخت بید بھی ہوگی اگرچہ اس میں آدمی کا اختیار نہیں ہوتا جان بوجھ کے ایسا کرنے کا لیکن پھر بھی ایسی چیزوں کو خرید دیتے وہ خیال لکھا جائے باقی دوسری وجہ میں نے بتا دی کہ ہو سکتا آدمی نے نہ خریدی ہو کسی نے اس کو دے دی ہو دی ہو تو اس کی پھر وہی صورت ہے کہ اس کو کم استعمال کرے موقع با موقع استعمال کرے تاکہ دھونے کے نوبت نہ آئے اچھا اب رہا گمبت اور نالین پاک کا یا اس قسم کے ناموں کا کہ اب دھویا کیسے جائے جس پہ آگئی یعنی اگر سال دو سال میں بھی بندہ پہنے تو اس میں کرنا ہی چاہیے اس قسم کی چیزوں کو ایک دو سنگل دھوئے سنگل دھونے میں ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ زیادہ پانی جو ہے کم کیپیسیڈی میں ختم خرچ ہوگا تو ایسے میں بندہ کسی ایک چھوٹی سی بالٹی میں کسی چھوٹے ٹب میں صرف اس پیشلی اس طرح کی جس پہ کلمہ لکھا اور ٹوپی وغیرہ دھو دے اسی میں صرف وغیرہ ڈال کے رکھ دے ہاتھ سے دھو کے اسی میں پانی نگال کے اس پانی کو کہیں ایسی کچھی زمین پر ڈال دے کہ جہاں پہ وہ پانی جلدی خوشک ہو جائے جیسے مٹی والی زمین ہے چاہے وہ چھت پہ مٹی پڑی ہو ایسی جگہ اگر ایسا نہیں ہے تو آسپاس چھت پہ کہیں ایٹے بورے ہوں گے ریت وغیرہ کے یا سیمنٹ بجری وغیرہ جو بھی ہو اس میں ڈال دے تو اس طرح سے اس کو صرف کریں اگر ایسا بھی نہیں ہے تو گھروں میں چھتوں پہ گملے ہوں گے تو پھر ان پانیوں کو گملے میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ بندہ معاملہ اپنا آسان کر سکتا ہے اب رہا یہ کہ اگر ڈیلی دھویں گے تو آپ خود امیجن کر لیں گے بار بار دھو کے گملوں میں ڈالنا اس طریقے سے ڈالنا مشکل پڑے گا لیکن آپ اس کو فالو کریں گے کہ آپ اس کو کبھی کبھی پہنیں موقع با موقع پہنیں اچھے موقع پر پہنیں گے تو دھونے کی نوبت بھی دیر دیر میں آئے گی تو پھر زیادہ دکت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اب کچھی زمین تو ہر جگہ نہیں ہوگی ظاہرے شہروں میں نہیں ہوگی لیکن گملے شہروں میں ضرور ہوں گے اور اگر نہیں ہو تو لا کے رکھو گھر میں ایک دو گملے چھت کے اوپر رکھو اس میں بھی پیسہ خرج کر لیا کرو چاہے دو چار پانچ دس جیسے بھی معاملہ ہو کم سے کم اس طریقے کی چیزیں دھل کے وہ گملے میں ڈل جائیں گی تو ٹھیک رہے گا معاملہ اور ماحول بھی واتا ورن اچھا رہے گا تھوڑا سا گھر کا تو اس کو اس طرح کر لیا جائے ٹھیک ہے تو باقی ہاں اگر آیت کریمہ کا پانی نالی میں جائے گا تو مسئلہ بن سکتا ہے سخت اور دوسرا یہ کہ اب کسی کو پہنے بھی دیکھیں تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ مسئل کے طور پر کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کلیمے کی ٹوپی پہنی ہے یا اس طریقے کی گمبد کی ٹوپی پہنی اچھا یہ گمبد بغیرہ کہ اگر پانی بلفرس چلا بھی جائے گا دھونے میں نالی میں تو اس میں وہ گناہ نہیں رہے گا ٹھیک کہ پہلے میں یہ بتا دوں تو اسی اور اچھی بات تو آپ اسے جیسے ملیں جیسے کسی کے سر پہ آپ نے دیکھ لی کہ ٹوپی رکھی ہوگی کلمہ شریف کی آپ اس سے پوچھ ہیں کہ دعا سلام کر گئے ٹوپی اچھی ہے کہ یہ کیوں خریدی وجہ بتائے گا کہ کلمہ لکھا تھا اس لئے خریدی چلے اچھی بات ہے اب اگر آپ دھوتے کیسے ہیں کہ پوچھے کلمہ کہ پانی کہا جاتا ہے نالی میں تو اس کو دیرے دیرے سمجھ میں آتا رہے گا کہ آپ کہ کہ پانی کو سنگل دھو کر اور اس طریقے سے گم لے وغیرہ میں یا ریتے میں کچھی مٹی کے اوپر اس طریقے سے ڈالیں ڈائریکٹ لی نالی کے اندر نہ ڈائریکٹ لی اگر ڈائریکٹ پہنچ جائے دوسری بات ہے لیکن ڈائریکٹ کوشش کریں کہ نجاست ناپاکی جنگہ پر اس پانی کو نہ ڈالا جائے انڈریکٹ چلا جائے جیسے وضو کے پانی کا حکم ہے لیکن واش ویسن میں جائے گا اسی طریقے سے آبی زمزم کا پانی بسم اللہ کا پانی نالی میں ڈال بید بھی اور پھر پی 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 یورن کے ذریعے بھی جائے گا تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹ لی نہ ہو اس کے سمجھ جو آیت مبارکہ کی ڈوپی ہو یا کسی بزرگ ہستی کی ڈوپی ہو تو ایسی صورت میں کوشش یہ کی جائے کہ اس کو ڈائریکٹ نالی میں نہ ڈال جائے تو آپ سمجھ دیں گے گلنا چاہیے کیونکہ ہمارے علماء نے لکھے ہوئے الفاظ کا عدب زیادہ بتایا کہ اس پہ نہ پاؤ رکھا جائے نہ اس کے اوپر بیٹھا جائے نہ لیٹھا جائے یہاں تک کہ ایسے اخبار پر روٹی رکھ کھانا جو اخبار ہو کسی بھی لینگویج گاؤ اس نام اگر کسی ولی کا ہے تو اس پہ اتنا شدید حکم نہیں ہے لیکن آیتوں کا احترام زیادہ ہوگا کیونکہ آپ بھی جانتے میں کیا کہنا چاہتے کہ قرآن پاک اس کا احترام ظاہر سے بات زیادہ ہونا چاہیے ہر مومن کے دل میں تو اس چیز کا خیال رکھیں آب ایک اور چھوٹی چیز آپ نے پوچھی دی سوال زیادہ لمبا ہوگی ہے جب آپ سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو فرش پر لگتا ہے تو اس میں بھی کوئی بید بی بات نظر نہیں آرہی کہ اگر کلمہ وغیرہ ہوگا تو مجھ نہیں لگتا کہ ٹوپی زمین پر ٹچ ہوتی ہوگی کیونکہ وہ تھوڑا اوپر لکھا ہوتا ہے ٹوپ پر یا پھر ٹوپی کے تو میڈل پر ہوتا ہے لیکن کیونکہ پیشانی سجدہ میں لگتی ہے تو وہ سجدہ نہیں ہوتا ہاں وہ کسی چیز کو نیچے دکھانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں بس تھوڑا دھولائی میں آیت کریمہ کا مسئلہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہناوے میں سادگی ہو خاص طور سے ٹوپی نگو والی آرہی ہے جڑی ہوئی جیسے عورت کا لباس ہوتا اس طریقے سے نگ اور موتی لگے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اگر کوئی دے کسی کو تو کم سے کم سادی ٹوپی دے ایسی کہ اس ہستی کے اوپر کوئی الزام تراشی نہ ہو اور پہننے والے کو بری نہ لگے عجیب نہ لگے وہ کم سے کم توفہ کا استعمال کر لے خود خرید تو کوشش کریں سادی خرید اور اپنی نیت پہ گوھر کریں جس نے پہنی ہے وہ اپنی نیت پہ خود گوھر کرے گا کہ اس نے یہ جو مہنگی ٹوپی پہنی اسی وجہ کیا ہے کسی نے توفہ دی بچنا چاہیے اور بلاخر یہ کہ امامہ شریف سننا تے کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو نماز میں امامہ شریف کو باندھنے کی اس کی فضیلت میں میں نے ویڈیو بنا دی ہے آپ اسے دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارسی about امامہ شریف یا پرانوار بنایا